بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بچے سب سے پہلے ہومورک نوٹ کر لیں اردو تحریری کتاب صفحہ نمبر 72 پر سوال نمبر 5 یاد کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہومورک ہے کلاف جو سوال نمبر 4 یاد کیا تھا آج سوال نمبر 5 ٹھیک ہے در دیکھیں 72 پر سوال نمبر 5 حروف کو ملا کر لف بنائیں ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کو توڑ دیے گئے ہیں آپ نے اس کے جوڑ بنانے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ توڑ اور جوڑ سوال نمبر 5 یہ آپ کا ہومورک ہے ہومورک کی سمجھ آ گئی آپ کو اچھا شاباش اچھا کلاس کل ہم نے کون سا سوال کیا تھا سوال نمبر 2 کون سا سوال کیا تھا سوال نمبر 2 آج ہم کریں گے سوال نمبر 3 کون سا سوال کریں گے سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 کیا ہے دیکھیں ذرا مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا ہے دیے گئے ہیں آپشنز دیے گئے ہیں یہ مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ آپ کو یہاں پر یہ الفاظ دیے گئے ہیں اسی میں سے آپ نے جو کریکٹ ہوگا اس میں آپ نے رائٹ کرنے ہیں خالی جگہ جو آپ کو دیے گئی ہے نا تو یہی آپشنز یہ آپ کو جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں اسی میں سے آپ نے ڈھونڈ کر اس میں لکھنے ہیں جو بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے کون سا ہے ادھر دیکھیں صرف سمجھے سمجھا رہی ہے ہم سب ڈیش ہیں کیا لکھیں گے ہم سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے مسلمان ہیں ٹھیک ہے نمبر دو کی طرف دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� مسلمان یہ ہو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسادسہ کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اسادسہ نمبر تھرڈ کی طرف دیکھیں والدین کی نافرمانی کرنے سے والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالی ہم سے ڈیش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے نمبر فورڈ کی طرف دیکھیں والدین اور اسادسہ کی بات ماننے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اب یہ آپ نے بک میں نہیں لکھنے اپنے بک میں رائٹنگ نہیں کرنی اس طرح آپ نے لیے پیج ریڈی کر لیں ٹھیک ہے جب دیکھیں نمبر شمار اردو جماعت کا کام بائیس میں دو ہزار بیس فرس لائن میں انڈر لائننگ کر لیں اس پر لکھیں سبق ایک لائن چھوڑ کر میڈ میں انڈر لائننگ کر لیں سبق کا نام لکھیں بڑوں کا احترام پھر ایک لائن چھوڑ کر اپنے لئے انڈر لائننگ کر لیں سوال کے لئے اس پر لکھیں مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں سمجھ آ رہی ہے پھر جو آپشن دیئے گئے ہیں جو الفاظ دیئے گئے ہیں وہ لکھ لیں کامیاب دیا گیا ہے اساتذہ مسلمان ناراض ٹھیک ہے اور جو خالی جگہ ہے وہ اپنے کلر کے ساتھ کرنے ہیں ٹھیک ہے کلر کے ساتھ آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے نمبر فرسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب مسلمان میم سین لام مسلم میم علی فما نون مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے پھر نمبر دو ہے ہمارے پیارے نبی ٹھیک ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس طرح کا نئے ساتھ تھا ٹھیک ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے تو کس کا احترام کرنے کی اساتذہ کا ٹھیک ہے اس میں کیا علی کہیں گے ہم اساتذہ ٹھیک ہے اساتذہ کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے سمجھا رہی ہے اب ادھر دیکھیں تین نمبر کی طرف دیکھیں تیسرے نمبر پر کیا ہے والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیش ہوتا ہے جب ہم اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ناراض نونالفنا ریلی فراغ دواد ناراض ہوتا ہے سمجھا رہی ہے ناراض ہوتا ہے چوتھے نمبر پر کون سا ہے دیکھیں والدین اور اساتذہ کی بات ماننے والے بچے ہمیشہ ڈیش ہوتے ہیں ہمیشہ جب ہم والدین اور اساتذہ کی بات مانتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ کامیاب کامیاب ٹھیک ہے کامیاب ہوتے ہیں والدین اور اساتذہ کی بات ماننے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں لاسٹ میں فنشنگ لائن ٹھیک ہے جب دیکھیں جو خالی جگہ ہے یہ آپ نے کلر کے ساتھ کرنے ہیں ٹھیک ہے کلر کے ساتھ اپنے انڈر لائنز کو کرنے ہیں اسی طرح آپ نے لکھنا ہے فرس میں کیا آ رہا ہے مسلمان دوسرے نمبر پر کیا ہے اساتذہ تیسرے نمبر پر کیا ہے ناراض چھوتے نمبر پر کیا ہے کامیاب ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے نور بک میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے نور بک میں آپ نے یہ خالی جگہ بھی رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بک میں نہیں کرنا آپ نے نور بک میں کرنا ہے سمجھا رہی ہے چھا باش موسیقی موسیقی